سورت اور عراف کا آٹھ ماہ رکو میں نے جلاویت کیا اللہ رب العالمین نے سلسلہ رسال میں سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس میں بیان فرمایا اس کے بعد یہ مبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات یہاں ذکر کی ہیں قرائش کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انظار اور تنبیح کی ہے کہ تمہارے علاقوں میں آثار اور نشانیاں موجود ہیں تم روزانہ ان بہاں سے گزرتے ہو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہوگا تم سے پہلے جن قومہ میں اللہ کے رسول اور پیغمبر آئے اور انہوں نے ان کو جٹایا ان کی بات نہ مانی ان کا انجام اور حشر کیا ہوا تب تم میں ایک رسول آ گیا اگر تم بھی ایسا ہی صدوق کرو گے تو پھر انجام وہی ہوگا جن پہلی قوموں کا ہوا عبرت پکڑو نصیت پکڑو یہ کہانیاں نہیں میں سنا رہا اللہ پاک نے فرمایا تو میں بتا رہا ہوں کہ تم اسی کٹہرے میں کھڑے ہو جس کٹہرے میں پہلی قوم میں کھڑی ہوئی تھی جو فیصلہ آدارت نے ان کے بارے میں سنایا تھا اللہ کے قانون کے مطابق جس صدا کے وہ مستق تھہرے تھے اس کے علاقے ہی بننا چاہتے ہو یا ایمان لاکر اور پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دے کر نجات اور قوم یا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول جو زمین پر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو ہیں وہ نبی ہوئے ہیں رسول سب سے پہلے جو زمین پر بیجے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے نبی اور رسول کے درمیان لوگوں نے ایک مختلف انداز میں فرق بیان کیا ہے مگر وہ باتیں کوئی نہ صحیح نہیں ثابت ہو سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں جو نئی شریعت لاتا ہے وہ رسول ہوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کہتے ہیں رسول النبیہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی جو عبراہ عمرہ السلام کی شریعت تھی اسی پر وہ چر رہے تھے تو اس بارے میں جو ہے شیخ علیہ السلام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے بات کہی اور جس کے بارے میں علامہ سید محمد نشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس کتاب میں اور کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے تو یہی بہت بڑی بات تھی کسی سے بات حل نہیں ہوئی تھی یہ انہوں نے حل کیا اور اس کو پھر مولانا محمد بدلال میں تھی رحمت اللہ علیہ نے بیتر زمان و سننا میں ذکر کیا اور بڑی اس کی تعریف کی کہ واقعی یہ نہ فرق جو ہے بہت حال فرق کیا کہ نبی آتا ہے ایک بگڑی ہوئی امت میں وہ مانتے ہیں اللہ کو اور رسول کو قیامت کو سب باتیں مانتے ہیں مگر کچھ غلط باتیں ان میں آ جاتی مگر جب سرے سے کچھ قومیں منکر ہو جاتی ہیں کچھ اللہ تعالی کے بارے میں منکر ہو جاتی ہیں کچھ قیامت کا انکار کر لیتے ہیں کچھ شرک میں مفتلا ہو جاتی ہیں عمال کی خرابیوں کے بدائے ان کے عقائد اور نظریات ہی بدل جاتے ہیں بنیادی تو پھر جو آتا ہے نا وہ رسول ہے اسی لئے اسماعیل علیہ السلام تو کہ عرب میں آئے عرب میں جو لوگ تھے بنو جرم وغیرہ قبیلے ہی ہیں اللہ تعالی کی توحید کے منکر ہو گئے آخرت کا مذاہ قرآنیں لگے اس لئے یہ رسول ہے تو رسول ہے جو بلکل منکر اور دین کے جو بنیادی ہیں نا قائد ان کے مخالفوں کو تبریق کرتا نبی ہوتے ہیں کہ وہ سارے عقیدے ان کے درست ہوتے ہیں کچھ عمال میں خراب نہیں آ جاتی ہیں تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے اللہ نے ان کا ذکری کیا اور ان کے علاقے جو تھے یہ قریش کے لیے اور عرب کے لوگوں کے لیے جانے پہچانے تھے ان کی بستنیوں اور علاقوں پر سے لوگ گزرتے تھے دہر پڑے دیکھتے تھے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو یہ رسول جو ہے اس کا مسئلہ کے انسانوں کے لیے ہدایت کی ضرورت کیا ہے پہلے طور میں میں لوگ کہتے رہے اب بھی کچھ پڑے لکھے جو ہے نا وہ اپنے اس عزام اور گمانڈ میں مبتلا ہے کہ نبی کی کیا ضرورت ہے اور ہم میں سے جو بڑے بڑے فلسی گزر ہیں مسلمانوں کھل کر نہیں کہتے تھے دل میں ان کے یہی بات تھی کہ نبی کی ضروریارن پڑوں کے لیے جاہلوں کے لیے ہم جو اتنے بڑے بڑے فلسی ہیں آسمان پر اڑ رہے ہیں ہمیں نبی کی حضارت کی کیا ضرورت ہے اس لیے قرآن مجید میرا حدیث میں میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی تھی وہ کہتے ہیں پڑوں کو سمجھانے کے لیے نبی نے یہ باتیں کہا دیئے ہیں ورنہ منفکر فلسلہ ان کا ساتھ نہیں گمراہ تھے کہ نبی کیا ہے یہ تو بہت ادنا طرحوں کے لیے حالانکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں انتظام ہر ضرورت کا اللہ نے کیا ہے رب العالمین ہے کوئی ضرورت ایسی نہیں انسانوں کو جو پیش آئے گئر اللہ نے اس کا کوئی نہیں انتظام کیا مگر کیا اس طرح ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ہم محتاج بیمار ہوتے ہیں تو علاج کا میکمہ بھی بنایا تیبر علاج مگر اس کے لیے مخصوص گروہ ہے ڈاکٹر ہیں طبیب ہم ان کی طرف جاتے ہیں قانون کی ضرورت پڑتی ہیں تو بکالہ اور جدوں کی طرف چلے جاتے ہیں دینی مسائل ہوتے ہیں تو ملامات کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر کچھ سامان خریدنا ہوتا دکانداروں کے پاس جاتے ہیں ضرورتیں سب پوری ہوتی ہیں مگر ایک دوسرے کی طرف اللہ تعالیٰ نے احتیاج اور ضرورت پیدا کر دی کہ کوئی آدمی خود کفیل نہیں کہ اکیلہ ہی جو ہے نا وہ ہر کام کرتا جائے ضرورت کی نہ پڑے اس طرح تو تمدن نہیں قائم ہو سکتا تھا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ رہتا ایک دوسرے سے جوڑ دیا تو جیسے یہ ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدایت کا بھی انتظام کیا مگر وہ ہر شخص کو نہیں ملی کہ اپنے طور پر یوں قانون بنا رہے اس کے بھی سپیشلسٹ اور متخصصین پیدا کی ہیں ایسے بندے چنے جن کو خاص بصیر ترق البخشی راب رہنمائی کی وہ نبی رسول کہلاتے ہیں حدایت ملتی ہے مگر یہ ان کی بارگاہ سے ملتی ہے اگر کوئی کہہ کہ میں نہیں ان کا محتاج میں خود ہی سب کو کروں بالکل ایسا ہی نادان ہے جیسے کہہ راج میں میں خود ہی کرلوں گا سارے سامان دنیا کے میرے اپنے گھر میں ہوں میں خریجنے نہیں جاؤں گا جیسے وہ احمق ہے اسی طرح جو کہتا ہے نبی کا محتاج نہیں میں وہ بھی احمق ہے کیونکہ کوئی شخص اگر کہتا کہ نہیں انسان خود ہی کافی ہے اس کے پتہ کلر سمجھ تو کس کی بات کرتا ہر انسان کی یہاں تو وہ بھی ہیں جو انف بہر نہیں جانتے کیا وہ فیصلے کریں گی زندگی کے بارے میں ہنو پڑھ ہیں کچھ اگر پڑے لکھے بھی ہیں تو ان کو کچھ باتیں محلوم ہیں کچھ نہیں محلوم اللہ تعالی نے دو خامی ہیں جو ہمارے اندر بتائینا جن سے کوئی بشر خالی نہیں بے شک وہ آسمان پر اڑے پی ایچ ڈی ہو جائے لامہ ہو جائے دانشور ہو جائے مازاللہ صاحب کمہ ماغوہ ایک ہے محلومات کی کمی کہ دنیا کب سے چلی کب تک جائے گی عرش عظیم کانت سراکہ یہ سارا جو اینہ علم ایک وقت کسی یا انسان میں جمع نہیں ہو سکتا قانون بنانے کے لیے ہدایت بنانے کے لیے کہ ایس تھی بات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست رہے اس کے لیے تو زمین اسمان کی پیدائش اور آخر اور سارا کائنات جو اس کے سامنے ہونے چاہیے اس جہان سارے کو سامنے رہ کر بنائے کہ کیا بات اچھی ہوگی اور کیا بری ہوگی کتنے کانون ہیں جو انسانوں نے بنائے مگر وہ تبدیل کر لیے میں اس موقع پر آپ کو واقعہ سناوں گا کہ کشمیر میں لوگرا رازہ تھا ہندو وہاں مین عبدالعزیز تھے وہ بہت بڑے وکیل تھے لاہور میں وہ ایک کیس میں پیش ہوا کیس یہ تھا کہ مسلمان کا معاملہ تھا وراز کا مگر مسلمان کہہ رہا تھا کہ بھئی رواج کے مطابق ہماری جہداد تقسیم کرو شریعت کے مطابق نہیں اور یہ مین عبدالعزیز بھی یہی اقارت کر رہے تھے پیسے لیتے تھے شریعت کے خلاف کہ شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں جو رواج چلا آرہا کہ بیٹوں کو دے دو یہ کر دو بیٹیوں کا نا تو پہلے تو ہندو راجے نے یہ پوچھا مولانا کی باتوں کی طرح کیسے ہی یہ قیمتی باتیں اور راجے نے پوچھا مینہ صاحب مسلمان پیدا ہوتا کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا مولین صاحب کو بلاتے ہیں وہ کان میں ازان کہتا ہے جب زیوان ہوتا پھر کیا کرتے ہیں مولانا صاحب کو بلاتے ہیں شریعت کے مطابق ہجابوں قبول ہوتا ہے جب مرتا ہے تو شریعت کے مطابق غسل کفن کرتے ہیں کور میں اتارتے ہیں جناسہ پڑھتے ہیں اس نے کہا مینہ صاحب شرم کرنی چاہیے پیدا ہے اس کے وقت شریعت جوان ہونے پر شریعت دفن کرنے کے لئے شریعت عدا براست تقسیم کرنے کیا مرلا آیا تو آپ شریعت سے انحراب کر رہے ہیں اگر شریعت اتنی بری ہے تو سرے سے اس کو اپنے گلے سے اتار کر پھینکے آزاد ہو جائیں ہر کام میں جو جی چاہتا کر رہے ہیں پیدا ہونے سے مرنے تک شریعت ساتھ چلتی ہے اور جب بعد میں جہداد تقسیم کرنے کا مرلا آتا تو آپ شریعت کو چھوڑ دیں پہلے تو یہ شرمندہ کیا اور پھر اس نے جو عجیب بات کہی اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ رسول اللہ کو اللہ کا نبی کیوں مانتے کیا ثبوت ہے آپ کے بعد مینہ صاحب نے کوئی باتیں جو پڑے لکھے تھے کہیں کوئی اس نے کہا نہیں کوئی باتیں مجھ سے سنیں اس نے کہا کہ یورپ میں اور کئی علاقوں میں سارے ملک کا مکھن اکر مندر دانات چون کر ان کو لوگ پارلیمنٹ میں بیچتے ہیں قانون بناے ساری قوم کا وہ خلاصہ ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں مگر سال نہیں گزرتا کہ اس میں ان کو ترمیم کرنی پڑتی ہے نتیجے ایسے سامنے آ جاتے ہیں جو ان کے گمانوے بھی نہیں تھے وہ کہتے ہیں اس قانون سے تو یہ خرابی ہوگی بدلتے ہیں مگر یہ قرآن اللہ کے رسول کی شریعت جو ہے تیرہ سو سال ہو گئے اس وقت تو سنے کام عمل کریں مسلمان یا نہ کریں اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں کہ اس کو بدلنا چاہیے جیسے حفظانِ صحت کے اصول قائم دائمنا آدم علیہ السلام تلے کر نہیں لوگ عمل کرتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں بغتے پھرتے ہیں قانون نہیں بدلتے ہیں اسی طرح یہ تمہاری شریعت ہے کہ تین چار سو آدمی ملکر فیصلے کرتا ایمانداری سے کرتا قوم کی بہتری کے لیے نتیجہ غلط نکلاتا تو دیلی کرنی پڑتی مگر اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں تو پہلی بات تو جو اللہ تعالی نے کہی اللہ کے رسول کے ماہ ذلہ ذلارت ثانوی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں علم کی کمی کہ راستے کا نہیں پسہ بھٹ گیا تو پہلی خرابی تو انسان اکیلہ ہو یا ہزاروں بھی کٹھے ہو جائے ان کے پاس کائنات کے آغاز انجام کی تحسط سرار عشق عظیم کی ساری معلومات نہیں وہ اپنی سمجھ کے مضاق تھوڑی دور تک سوچ کر فیدہ کو بناتے ہیں مگر وہ علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی طرح اقل خود بھی غافل حض بحبود خیر کہ جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں واری اقل ممبران ہے اسمبلی کے وہ اپنا علو سیدہ کرتے ہیں کہ قانون وہ بناو جیسے ہیں نارو بناتا کہ ہمارا فیدہ ہو جائے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ اقل خود بھی غافل حض بحبود خیر یہ اپنے کو دیکھتے ہیں دوسروں کے نقصان کیلئے پروانی ہوتا ہے قوم ڈوب جائے ملک ڈوب جائے خود غرض ہیں لوگ سودے خود بیند ہے نہ بیند سودے غیر یہ اپنا نفع دیکھتے ہیں دوسروں کا نفع نہیں دیکھتے ہیں مگر وہی حق بینندہ سودے ہمارے اللہ کی وئی جو اللہ تو پاک ہے غرض سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں اٹھ کی وئی کہ اس طرح کا قانون میں میرا مقصد پورا ہوگا محتاج ہی نہیں وہ قانون بنائے گا تو وہی ہوگا سبون قدوس کا جس میں کوئی خامی نہیں ہوگی کوئی ایب نہیں اور کیلئے ایک کا بلانی ہوگا سب کا وحی حق بینندہ سودے ہمار در نگاہ سود و بہبودے ہمار اس کی نگاہ میں سب تو ایک تو انسان سارے بھی مل جائے نہ تو ان کا علم جو ہے نہ وہ ناکس ہے ابھی علم بڑھ رہا ہے خود انسان مان رہا ہے کہ ابھی کئی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی نئی نئی اجادے ہو رہی ہیں اگر علم کمال کو پہنچ رہا ہے تحقیقوں کا ریسرٹ کیا لیے اسی بنیاد پر رہی ہے کہ ابھی یار بہت سے راز ماروں ہونے باقی ہیں بہت اچھی بات ہے دون رہا ہے تو پتا چلا کہ اپنے علم کے نقص کا اطراف کرتے ہیں کہ علم پورا نہیں ہوا آگے سے آگے پتا نہیں یار کون سی نئی چیزیں سامنے آج تو وہ قانون بیچارے کیا بنائیں گے اگرچہ ایمانداری سے بنائیں جن کے پاس سارا علم نہیں اور دوسری طرح علم کے ساتھ یہ ہے کہ غوا غوا ہے اپنی خواہش کے پیچھے بھرک دانا کہ پتا ہے سارا آدمی دین کو پتا ہے مگر اس کا علو سیدھا ہوتا کہ اس طرح پیسے آتے ہیں لوگ پاؤں چومتے ہیں وہ خواہش کا بندہ بندہ تھا دو کمزوریاں انسانوں میں جو ہیں کہ پہلے معلومات کی کمی ہے دوسرا اپنی اگراد اور خواہشات کے غلام بندہ تھے اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قانون سادی کرتے ہیں ان دو خامیوں کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت پیاری کتاب کی اشتراکیت اور اسلام اب شاید ملے یا نہ ملے مدردنی صدیقی بھی ہے انہوں نے لکھی اس میں ایک باب تھا تمدنی مسائل اور الہامی حدیت یہ اسی کا میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ جب تک تینا نہ ہو ابھی بچہ شفیق راستے میں بتا رہا تھا کہ غامبی صاحب سے ایک بچہ نے یہ سوال کیا اور جواب ہی نہیں ہے اس نے کیا ضرورت کیا نبی کو ماننے اب انسان اتنا پل دے گیا اتنا اس کو اللہ نے اکل دے دی ہے یونیورسٹین اور کارجز ہیں ہم آپ نہیں اپنے لئے قانون بنا سکتے ہیں اسی لئے یہ میں نے مضمون شروع کیا کہ رسالت جو ہے اس کی ضرورت کیا رسالت سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا ہے انسان صرف اللہ تعالیٰ قانون بنا سکتا اسی لئے نبی بھی نہیں بنا سکتا نبی کو بھی اللہ تعالیٰ جو بتاتا بے شک سنت میں بتائے وہ وہی ہے اپنی طرف سے پیغمبر اگر بناے گا اس سے بھی غلطیاں ہو جائیں گی وہ بھی نہیں سب کو جانتا اور نہ انسان ہونے سے بڑی ہوتا اللہ خود بتاتا اس لئے ہم کہتے ہیں رسول اللہ حلال اور رام کرتے ہیں تو وہ حلال اور رام تبلیغ کے معنی ہے کہ پوچاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا اپنی طرف سے نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی دیوی سجدہ فاطمہ کے ہوتے وقت دوسرے نکاح کا ارادہ کیا تو اس بیٹی کے وارث بھی راضی تھے ابو جال کے خاندان دے تھی اکرمہ بھی مسلمان ہو گیا تھا بچی بھی تو رسول کریم علیہ السلام کے جلاب پہنچی تو آپ نے جو بات کہی اس میں پہلے یہ کہا کہ میں حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا جو شریعت نے حکم دیا وہی ہے میں علی کو کس طرح روک سکتا ہوں مگر مشہرے کی حد تک میں کہوں گا کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا نباہ مشکل ہوگا تو اس سے پھر مجھے حذیرت پہنچے گی علی کے لیے یہ اشارہ کافی تھا نام ہی نہیں لیا فاطمہ کی اندھیم مگر پہلے یہ وضاحت کی کہ حلال و حرام میں میرا کوئی دخل نہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے تو رسالت کی ضرورت اس لیے پڑھی کہ کام دیسے میں نے کیا بتایا نا کہ ایک دوسرے کو اللہ نے کہا ایک دوسرے سے پڑھیں گے ورنہ ہر آدمی اپنی جاہ خود کفیل ہو جائے تو قصرہ با قصرہ کارنباشر مجھے پھر کسی ڈاکٹر سے تعلق نہیں رہ گا کسی اکیل سے نہیں کسی پروفیسر سے ہر آدمی اپنی جاہ سے ہو جائے خود کفیل تو دنیا بالکل منشر ہو جائے گی انتظام ہر ضرورت کا اللہ نے کیا مگر کیا اسی طرح کہ مجھے اس سے کام پڑھے گا اس سے پڑھے گا اسی طرح اللہ نے ایک مخصوص گروہ پیدا کر دیا رسولوں اور نبیوں کر پیدا اس لیے کیا کہ انسان جتنا جی چاہے اڑتا جائے اس کی ایک تو معلومات کامل نہیں ہوسی بہت سی چیزیں اس کے لیے باہر ہیں وہ ایمان داری سے محضوظی صاحب رحمت اللہ نے بھی ایک دکھا دکھا کہ اسی لیے اللہ رسول کی تعلیم نہیں بدلی جاتی مگر فقیوں کے مسئلے بدلی جاتے آپ پورا رسالہ نشدہ رفت رکھا علامہ شامی نے کہ فقہ کے بہت سے مسائل کا دار و مدار عرف پر کہ اس وقت جو رواج ہوتا ہے اس کے تیت فتحے لیے گئے اگر وہ رواج بدل گیا ہے تو فقی کو عقل ہونی چاہیے کہ اب رواج نہیں رہا معاشرے میں پہلی بات پر پوری کتاب ہے نشدہ عرف عرف تبدیل ہو گیا مسائل بدل گیا کیونکہ یہ وقتی حالات کے تیت اس نے سوچا تھا قیامت تک کا اس کو حرم نہیں تھا تو ایک تو معلومات جو ہے نا یہ اللہ کی کامل ہیں بکل شاہر نہیں وہ ہر شاہر کو جانتا ہے اس کو پتا ہے اس قانون کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ قیامت تک بھی جو نکلنا سارا اس کے حرم ہے اس کو دیکھ کر ہی اس نے قانون بنایا دوسری طرف وہ خواہشات سے پاک آپ سورہ جمعہ پڑھیں اس کے شروع میں جو اللہ تعالی نے کہا کہ دین میں کیوں اتارتا ہوں نبی پر بھی نہیں چھوڑتا یو سب حلاللہ محفظ سماوات محفظ عرض اللہ ملک القدوس العزیز الحکیم چار سفتیں بیان کی ہیں کہ کائنات کو میں چلا رہا ہوں اس لئے کہ میں ملک ہوں پہلے تو بادشاہ ہوں ملک میرا اور قانون دوسروں کے چلتے رہا یہ تم مجھے للکارتے ہو کہ بادشاہی میری ہے غلام تم میرے ہو زمین و آسمان میرے ہیں قانون تم اپنے چلانے شروع کر دو یہ بغاوت ہوگی کسے دوسری کا مانوں گے تو یا اس کا مطلب مجھے تو تم نے رد کر دیا کسی غیر کو اپنا آقا بنا لی پہلے عالم ملک کا پہ قانون بنانے کا حق ہوتا جو حکمران ہو حکمران کون ہے اس کائنات میں ہوں حقیقی ہونا پھر کہا دوسری بات کہ قانون بنانے والا جو ہے وہ خطا سے پاک ہو غلطی نہ کر جائے قانون بنانے میں ایمانداری سے بھی اگر اس نے مزایا بچارے کو خبر نہیں سی قانون بنا جئے بعد میں غلط نہیں کی یہ نکلے عالم ملک القدوس وہ بیعب ہے اس میں کوئی خطار غلطی نہیں ہے اس کا قانون جائے اس میں کوئی خطار نہیں ملے گی عالعزیز اور دوسری طرف کہ قانون نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے قانون حکوم سے بناتی ہیں لوگ مزاق کھولاتے ہیں چالیس کا حکم دیا سا ججون ہے چینی کا نہیں لوگ نہیں اب ستر میں بیچ رہے ہیں بیباسہ ڈالتے ہیں حکومت بھی بہت سارا زور رہا ہے تو اللہ بھی ایسا ہی فرمایا نہیں عالعزیز ٹھیک ہے اس نے چھوڑی بات مولت دے رکھی ہے مگر تو انہوں نے اس کی گریف سے نکل نہیں سکتا وہ پکڑے گا ایک دن کوئی بھی بچ کر نہیں نکل سکتا وہ غالے برزہ برزہ سکتا ہے اس کی گریف سے کہاں نکلو گے تم اس لئے وہ اپنا قانون بنوانے پر قادر بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جو فیصلے کرے اس میں یہ نہیں کہ بے گناہ کو پھانسی پر اٹکا دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا آل حکیم وہ جب فیصلے کرے گا تو حکمت اور دانائی کے مطابق ایک بھی کام غلط نہیں ہوگا کیسی چار سوا جھوڑ دیں کہ پہلے قانون بنانے کا حق ہے اگر کوئی دوسرا صابرین ہی نہیں صاحب اقتدار نہیں کیوں قانون بنائے بارشاہ ہی اس کی اور بلاتے پھر جو پھر جو بیعب ہے وہ سامنے آئے نبی بھی ہوگا تھوڑا پتا ہے کئی چیزوں کا نہیں پتا القدوس ہے پھر العزیز ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا اور الحکیم ہے اور اس کے فیصلے بالکل مناسبہ درست ہیں ورنہ ایمانداری سے بھی فیصلے غلط ہو جائے آپ کو پتا کہ دعود علیہ السلام تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت حکمران تو دعود علیہ السلام تھے سلیمان تو بھی چھوٹے تھے بیٹے سے عورتیں دعائیں ہوا یہ کہ دونوں کے بیٹے سے رات کو بیڑی آیا ہے ایک کا بیٹا اٹھا کر لے گیا وہ پہلے جاگی اس نے دوسری کا بچہ اٹھا کر اپنے سا لٹھا جائے جب وہ اصل ماہ جاگی اس نے کہا یہ تو بچہ میرا اس نے کہا مجھے نہیں چرا بچہ کون لے گیا نہیں یہ تو میرا تو دعود علیہ السلام کے پاس چلی گی اب گواہ تھا کوئی نہیں دعود علیہ السلام نے دیکھ کر کہ بڑی کے پاس یہ ہے اس کا یہ دے دیا اسے اب دعود علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے مگر جو نے پتا تھا ہے ظاہری خانون اس کے مطابق فیصلہ سنا لی جب نکلی وہاں سے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بین کیا بات تھی بتائی انہوں نے کہا واپس چرو جا کر کہا کہ اببا جی میں فیصلہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کرو کہا چھوڑی مگواہ میں بچے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں ان دونوں قادرہ دے دیتا ہوں اب جس کا نہیں تھا وہ بے وکوف نکلی اس نے کہا ہاں ہاں جلدی کریں آپ دو ٹکڑے کر دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اببا جی کوئی سمجھ میں آیا اگر اس کمبخت کا ہوتا تو ٹکڑے سے یہ کیا کام لے گی اس کے ہے وہ کسی کام کا یہ اسی لیے جلدی تیار ہوگی کہ یہ ماں نہیں ہے وہ چیخ رہی ہے بچاری کہ ٹکڑے نہ کرو بے شک اس کے پاس رہنے لے تو اس لیے انسان نبی بھی ہو جائے جو پوری معلومات نہیں رکھتا ہر شاہ کچھ اللہ جانتا اس لیے کہا کہ یہ رسالت جو ہے دو چیزوں سے لازم ہے تمہارے دنے ایک تو تم سارے بھی مل جاؤنا تمہاری معلومات تمہیں نہ دنیا کے آغاز کا پتا کب سے چلی ہے کب پک جائے گی عرش عظیم کہا ہے تا تسرا تھوڑی سی معلومات کی میرا چھوٹی سی مثل لے کر اس پر فیصلے کر سیو فیصلہ وہ کرے گا جس سے اس کے سارے سامنے ماضی حال مستقبل سب واضح اور دوسرا تم خواہشتات سے جان نہیں چھڑا سکتے بڑے سے بڑا نیک بھی جو ہے اس کے اپنے کچھ مقاصد ہے اگر آز ہے کچھ وہ چاہتا ہے اس نے ادھر ہی پڑھ جنا آیت کا یہ آیت ہے حدیث کا بے شکم ہزار چارہ کریں یہ در ہمارا پہلے رجحان ہوتا ہے ہم اس آیت اور حدیث کو بھی کسی لکھا دیں بچہ ریسے نجات نہیں پاسکتا اللہ کے رسول کے بارے میں یہ دو باتیں جو کہیں بہت پیاری بات ہے بڑی تعریف ہے سب سے سب کچھ آ گیا تھانی صاحب فرماتے ہیں دو ہی خطرے تھے کہ معلومات نہ ہونے کی ویسے بڑھ گئے راستے کا نہیں پتہ بھول گیا ایک پتہ تھا جان بھول کر گمراہ ہو گیا اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے بارے فرمایا مَا عزو اللہ صاحبكم وماغوا نہ تمہارا نبی اس لیے بھٹک جاتا ہے کہ وہ جانتا نہیں وہی اتارتا ہے وہ آپ عریشی کو حضرت علیہ السلام نے ایک بڑے بلی فکرہ میں ادا کیا رسول عرام بندے کا فرق سنجا ہے کہ علماء فقہ مجتدین جتنے ہیں بڑے نیک ہیں ان سے مگر یہ خود چلتے ہیں آپ راستہ ڈونتے جاتے ہیں تحقیق کرتے جاتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح بات سمجھنا ہے اس لیے یہ بڑے سے بڑے فقید کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں یار یہ ثواب و یا حتم الخطہ ہمارے خیال میں درست ہے مگر ہو سکتا یہ غلط ہی ہو دوسرے کو کہتنا ہے کہ امام شافیر جیسے دوسرے نا ہم سمجھے خطہ ان کی بات غلط ہے یار ثواب ہو سکتا وہی ٹھیک ہو یہ بیچاری یقین سے نہیں کہہ سکتے تو اگر نبی کا حال بھی یہ ہے تو دنیا کیا کرے پھر بٹھنی پھرے او خیشتن گمست قرارہ بڑی کن آپ ہی بٹھکا ہوا ہمیں کہہ رہا دکھائے اس کا بندو بست اللہ نے کیا اس کو مجلس صاحب فرماتے ہیں از رفتن تا بردن ہزار فرسنگر خود چلنے میں اور گھر والا کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے جائے اس میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ لوگ آپ کر رہے ہیں نبی چلایا جا رہا ہے اللہ خود اس کو چلا رہا ہے یہ دو چیزیں جو ہے کہ خواہشات سے مبرہ ہونا معلومات میں نقصنا ہونا یہ صرف اللہ کی رات میں جمع ہے اس لیے وہی قانون سازی کر سکتا ہے ورنہ انسانوں نے بہت سوچا کبھی سوشلزم لائے کبھی سرمایہ داری نظام آیا کبھی جمہوریت کی طرف لڑک گئے کبھی یہ ادھر آگئے کہ ملوکیت ٹھیک ہے بس اسی طرح بکھتے ہوئے آدم علیہ السلام تے لیکن کبھی اس سرے کی طرف نکل جاتے ہیں پھر لوٹ چاہیں ادھر نکل جاتے ہیں سواہ السبیل جو درمیان کی ہے نا لکیل اس پر صرف شریعت کھڑی ہے نہ افراد نہ تفریح تو نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں اللہ کہتا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم میں بیدا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی علاہ نہیں یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا ایک ایسا نکتہ ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہو سورہ شوارہ پر جو نبی آیا نا شروع اس نے اپنی دعوت یہاں سے شروع دی اس لیے کوئی عالم ہو کوئی درویش ہو کوئی جماعت ہو جو اس کو بائی پاس کرتی ہے نا کہ اس کی بجائے اور باتیں کرو اخلاق ضرورت کرو یہ ہو جو وہ بلکل بے برکت کوئی نتیجہ خیز نہیں کوئی اس سے پھالی ملے گا ساری دنیا میں گمرائی کی بنیاد اور جرد جو ہے سون لیں میرے بائی وہ شرک شرک چھوٹا جرم نہیں اسی لیے بخشا نہیں جائے گا اور شرک جو ہے جیسے مضمون آبی چوتائی صاحب نے ختم کیا کہ ہم نے تو اس کا چھوٹا سا مفہوم سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے مذہر نہ مانگو اس لیے سمجھ بھی نہیں آتا کہ نبی یہاں سے کیوں سٹارٹ کرتا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی علاہ نہیں دو عبادتیں اس کی ہوتی ہیں ہر صورت میں اور وہ سمجھتا کہ فساد کی جرد جو ہے نا یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ حقیب درست نہیں لیا اب علاہ اور عبادت کیا میں سادہ لفظوں بیان کروں عبادت ہے کہ ہر معاملے میں کسی کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی کرنا اور جو حکم وہ دے ہو ماننا اور اپنے مالک کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھنا اسی سے مانگنا ہے اسی کی دروازے پر جانا ہے دو چیزیں آ جاتی ہیں پوجا بھی اسی کی پیادب تازین سجدے وغیرہ اسی کی نیازیں دینی اور ساتھ حکم بھی اس کا ماننا ہے یہ حکم والا حصہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں بعد میں جھوٹ بولیں حرام کمائیں بے انصافیاں کریں دنیا کو لوٹ رہیں یہ بات تو ہم کر رہے ہیں بالکل جھوٹے عباد کے دو شعب ہیں پرستش اور اعتاد پوجا بھی اسی کی کہ نظر نیاز دینی اسی کی دو مدد اس سے مانگو سجدے اس کو کرو اس کے دربار میں حاضری دو مگر اس کے مقابلے میں لوگا اور آستانے اور دربار بنا رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں چراوے چڑھاتے ہیں مددیں مانگتے ہیں پوجا میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں اور اعتاد میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں اعتاد میں پہلے اپنا نفسی آ جاتا میں اپنی مرضی کرتا ہوں میں غلامی سے وجہ نکل جا میں نے تو خود مختاری کے لعبہ کر لیا اگر کہتا ہوں برادری یہ کہتی ہے معاشرہ کہتا ہے حکومت کہتی ہے تو ان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت تو ختم ہوگی اس لیے پیغمبر کہتا ہے پہلا کلہارہ جو ہے نا اس پر چلے گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حق میں نہیں ہے بس اللہ کے دونوں مانے نہ پوجا کے لائے نہ حکم ماننے کے لائے تو اللہ کے پیغمبر جب اس کو ضرورت کر دیتے ہیں ساری لائن کلیر ہو جاتی ہے انجن پتلی پر چلنے لگتا ورنہ جب تک شرک کا کوئی جرسومہ دماغ میں موجود ہے نا بھئی آپ اس کو قیامت کا بیان کر رہے ہیں جو مرضی رہے ہیں وہ کہہ گئے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے چھڑانے والے بہت ہیں بزرگوں کا میں حقیت مند ہوں ان کے دوبی کا یہ حال ہے کہ قبر میں فرشتے آگئے تھے جو کپڑے دھوتا تھا پیر صاحب کے تو فرشتے آئے صاحب انہوں نے کہا ہم نہیں کوئی جانتے نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول کا نہ ہم تو شیخ عبدالقادر کو جانتے ہیں انہوں نے کہا بھئی صحیح جواب دے ابھی یہ وہ کہہ ہی رہے تھے تو شیخ صاحب آگئے انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو کہا یہ بکاؤ جاؤ کام کرو میرے دوبیس اسوال کرتے پھر جو تو جب گئے انہوں نے کہا اللہ میاں اس نے تو صاحب ہی نہیں لینے دیا تو اللہ میاں نے کہا صرف یہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ یا کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی زمین پر آنا ہی نہیں کہا یہ نہیں کہا کہا پھر بھی شکر ہے کہ میں کمہ کمہ رہا کیا پھر کسا نعرہ غوثیہ یا غوثیہ یہ مسجدہ ہوتا کتاب میں لکھی ہوئی ہیں گلدستہ کرامات تو جب تک ایسے کیلے سے ماغبے ہیں کیوں بندہ خدا کی عباد کرے گا عباد پر تو اس وقت آماد آوگے جب پتا چلے جائے گا بچاؤ کی کوئی سورج کوئی وہاں امداد کے لیے نہیں آئے گا کوئی سفارشی ہی ہوگا صرف اللہ کی پوجا کر اس کا حکمان اس کے سوا تیرا نہ کوئی مشکل کشاہ ہے نہ تیرا کوئی فرمان وار حاکم ہے اِنِّيَ خَافَ عَرَيْكُمْ عَذَابَ یومِ عَذِيم اور اگر تم نے میری باتیں نا ماننی تو مجھے ایک بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے بڑا عظیم عذاب تمہارا منطقہ رہا ہے تباہ ہو جاؤ گے نور علیہ السلام کہہ رہا ہے ہر پیغمبر ساتھی کہتا کہ اب میں آگیا ہوں اب بہانہ نہیں رہا پہلے کچھ عذر تھا کہ نبی نہیں آیا اب اللہ کا رسول آ گیا پیغام پہنچ گیا تمہیں اب نہ مانے تو حشر نہیں ٹھیک کسی طرح حفود علیہ السلام نے ہر پیغمبر نے کہا کہ مجھے ایک بڑے عظیم عذاب کا خطرہ ہے کہ وہ منڈلارا ہے قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَا كَفِي ذَلَارِ مُبِیتَ قَوْم نے کہا ہم تو صاف دیکھ رہے ہیں کہ تُو کھلی کھلی گمرائی میں تُو پاغل ہو گیا تیرا دماغ دل سے تین وجہوں سے پاغل کہتے تھے پیغمبروں حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان سے زیادہ قلمان تو معاشرے میں ہے ہی کوئی نہیں اور ایک بات یہ تھی میرے بھائیوں کہ وہ کہتے تُو جو باتیں کر رہا ہے یہ باب دادے میں سے کسی نے نہیں کی تُو ہمیں ہمارے باب دادے کی طریقہ سے ہٹا رہا ہے اس سے پتا چلتا وہ سارے پاغل تھے تُو ہے قلمان یہ تیرے پاغل اور گمرائی ہونے کی دلیل ہے کہ تُو باب دادے کی طریقہ سے پھیر رہا ہے دیکھو یہی باتیں آپ بھی ہوتی ہیں ہمیشہ سے گمرائی لوگوں کا یہی آثرا ہے کہ بڑے یہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تجھے گمرائی میں دیکھ رہے ہیں کہ تُو باب دادے سارے جو ان کو کہتا غلط ہے اور تُو اپنے راستے کو ضرورت کرتا ہے یہ تیرے کھلے کھلے مراہ ہونے کی دلیل ہے اور دوسری بات جو کہتے تھے کہ تُو جو ہمیں عذاب کی دمکیاں دے رہا کہ مانوں گے نہیں تو عذاب آئے گا بھئی کہاں سے عذاب آئے گا تُو اور تیرے ساتھی سورہ حضر میں پڑے بھوکے ننگے اراز لنا یہ کمی ہیں کمین ہیں بیچاروں کے پاس زمینیں نہیں تیرے پاس کوئی نوکر نہیں کوئی محل نہیں وہ ہم اور ہمارے جو ماننے والے ہیں کس نے عیش میں دن گزار رہے ہیں اگر ہم اللہ کو اتنے ہی بڑے رکھتے تو ہماری یہ حالت چیوں ہیں اور تم اتنے رب کے بلال لے ہو تو یہ اس طرح جوتیاں کچھ اٹھانتے پھر سے یہ غریب بھی اور مسکینی بھی اللہ کے نبیوں کی اور نیک بندوں کی انتحان بن جاتا تھا نا کہ ہم یہ لوگ اس وقت عیش کر رہے ہوتے تھے وہ کہتے کہاں ہم غلط ہیں یار نعمتے ساری ہمیں مر رہی ہیں تم حق پڑھ بڑھیں پھر سے ہو ہر طرح کی مار پڑھ رہی دو سبب ہو گئے گمراہ کہنے کے کہ ایک تو تمہاری باتیں باپ دادے کی خلاف ہیں دوسرا ظاہری حیرت بتا رہے ہیں کہ تمہاری باتیں غلط ہیں صحیح ہوتی تو تمہارے پاس کاریں ہوتی اور بنگلیں ہوتے تم بھوکے مرتے پھرتے اور ہم سے اللہ نراض ہوتا ہمارے پاس کیوں ہوتی یا یہ چیزیں ہوتی کیسی منطق سی لاجک جو دماغوں میں جاہروں کو ضر جاتی بھی واقعی ہر باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں کہ سارے باپ دادے وہی کرتے رہے اور یہ ہیں بھی امیر لوگ کارا یا قوم لیسا بی ذلالت ملاکنی رسول اللہ رب العالم تو نور علیہ السلام نے کہا میری قوم کیسے پیار سے کہتے ہیں یا قوم یا قوم ہر موقع اے میری قوم کے لوگ محبت برادری ہو میرے پیارے ہو لیسا بی ذلالت مجھ میں کوئی گمرائی نہیں ہے میں تو جو کائنات کا مالک ہے اس کی طرف سے بیغام پہ جانے والا ہوں جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا نو حالانکہ تم بے قدری کرتے ہو مجھے گالیاں دیتے ہو پتھر مارتے ہو زخمی کرتے ہو نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال قرآن مجید کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے گنتی سے نہیں بتایا کتنا عرصہ رہے مگر یہ چونکہ ایک عجیم مثال تھی کہ ساڑھے نو سو سال تولیغ میں گزر گئی اس میں نہ ان کی نبوہ سے پہلے کی عمر آئی ہے نہ اس کے بعد عذاب کی آئی ہے طوفان کے بعد بھی زندہ رہے بھو نہیں ہزار سے بھی زیادہ عمر ہی ہے مگر فلا بسافین جو رہے ہیں نا تولیغ کرتے جس کے بعد طوفان آیا وہ ساڑھے نو سو سال ہے اتنے گزر گئے اور جب تورات میں پڑھتے ہیں کہ بندے کتنے تھے نور علیہ السلام تھے صرف ساتھ تھے یعنی سو سال کے پیچھے بھی ایک مسلمان نہیں ہوا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی عمر گزر گئی اور سورہ نو میں بتاتے ہیں کہ میں نے رات پکارا دینیں پکارا مجلسوں میں جا کر سرک پایا علیہ السلام دھایا اس کو بھی کہتے تھے کہ پاغل ہوا ہم گالیاں دیتے ہیں پتھر مارتے ہیں یہ کہ پیچھے پڑا ہوا تو برمایا میں کوئی گمران نہیں ہو گیا تمہاری خیر خائی مجبور کرتی ہے کہ تم میرے بھائی ہو ڈوب رہے ہو بچانا چاہتا ہوں مگر تم الٹران کی جا نکالتے ہیں اور بتاؤ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں کوئی عجر اور مزدوری مانگی ہے خیر خائی کی بات کرتے ہیں اور تم براد کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا حضیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اس طرح اپنے پیشانی پونچ رہے تھے اور ایک نبی کا ذکر کر رہے تھے علماء نے تو کہا یہ نا حضور اپنے بارے میں کہا نہیں اپنے بارے نہیں صحیح ہوا نبی کا ذکر کر رہے تھا کہ وہ اس کے پتھر مارتے تھے اس طرح پیشانی سے خون بیتا تھا اور وہ پونچتا تھا اور کہتا تھا اللہ اللہ مہد قومی فا انہم لا یار میری قوم کو حدیت دے یہ بیچارے جانتے نہیں اس وقت دی خیر خائی کرتا تھا تو نوہ علیہ السلام نے کہا میں پاگل کہا ہوا ہوں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین نے مجھے بیچا اور میں نے جو پہلے ابتداء میں باتیں کی رب کو یہ انسلام کرنا چاہیے تھا نہ کرتا تو کیا قصر رہ جاتی رب العالمین نہ رہتا رب العالمین کا تو معنی ہے کہ مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کریں وہ باقی ضرورت نے پوری کرے کہ ہمارے لیے لباس پیدا کیے طرح طرح کے کوئی روئی کے کوئی جانگروں کی کھالوں کے اسواریاں دیں کھانے دیئے رہنے کے لیے مکانوں کے لیے میٹیریل دیا کہ اس طرح سیمنٹ وغیرہ لے کر مگر جو اثر کام تھا کہ ہمیں پتا چلے کہ صحیح کیا غلط چاہا ہے جنت میں کیسے جائیں گے تو اس کا انتظام ہی نہ کرتا اس لیے نور علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول ام رب العالمین وہ رب العالمین تھا پیغمبر نہ بھیجتا اور کیا کرتا ربوبیت کا قضاء کہ انسانوں کی خبرگیری کرے انہیں بڑکنے سے بچائے راہ راست جو ان کے لیے واضح کرے ابر لے وکو میرے سالات ربی میں جو تمہارے پیچھے پڑا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تم پتھر مارتے ہو گالیاں دیتے ہو اور امام ابن کسیر فرماتے ہیں بوڑے اپنے کندوں پر پوتے اٹھا کر آتے اور کہتے بیٹا اس پاغل کی بات نہ ماننا حجات کر کے جاتے آنے والے نسلوں کو ساڑھے نون سو سال پیغمبر کے گزر کے اور یہاں جو پھر واقعہ لکھا ہے امام ابن کسیر نے کیسا عزیب ہے کہ جب عذاب آتا پھر اللہ رحم نہیں کرتا وہ پکڑتا ہے عزیز ہونے کی حصیت سے کہ جب عذاب آیا طفان جو ترنا وہ آ گیا بڑھنا شروع پانی تو ایک ماں تھی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب ماں اور بچہ اس نے اس کو اٹھایا پانی یہاں تک آ گیا اس نے کندوں پر اٹھایا پھر سر پر اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھتی گئی آخر جب پہاڑ پر ہی پانی تر گیا تو اس نے ہاتھوں پر اٹھایا تو امام لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اگر رحم کرتا تو اس ماں پر رحم کرتا جب پہنے بچے کے بارے میں تنی بیچاری فکر مانتی میں نہیں سب غرق ہوگا تو اللہ کہتا جب نہیں مانتے لوگ میرے پیغمبروں کے ساتھ یہ سروع کروں میں بڑی مدد مورد دیتا ہوں تو انجام تو ہونا ہوتا پہ تو فرمایا میں تو اپنے رب کے پیغام پوچھا رہا ہوں برنہ میں جو تمہارے پیچھے پڑھاؤ اور میرے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہو میری توہین کرتے اس کے ہوتے میں چھوڑنا دیتا مگر کیا کروں میرے رب کے حکم میں نہ پوچھاؤں تو مجرم ہو جاؤں خیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں کہ پیغام کیوں نہیں پوچھا ہے اسی لئے قرآن مدید کہتا ہے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری جو ہے لوگوں سے بھی پوچھیں گے مگر پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ دین پوچھایا اور آپ نے جب حضرت عبداللہ ابن مصروق رضیوں سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سنا انہوں نے سورت سے نساء شروع کی سعی بخاری میں دیکھیں جب وہ آئے سایت پر پہنچے فَقَحْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلْ اُمَّتٍ بَشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَالَهُ لَا شَهِدٍ اللہ کے حسول کو اپنی ذمہ داری کا احساس حضور کے آنسوں بہرے ستاری پر تو آپ نے فرمایا بس کر بس کر اللہ نے کیا کیا بنیں گا اس وقت جب ہر عمت میں سے ہم ایک ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور توجھ کو بین لوگوں کے مقابلہ میں کھڑا گئے تو اکیلہ ہوگا یہ ساری عمتیں ہوگی اگر کسی ایک نے بھی ثابت کیا کہ یہ مسئلہ تو نہیں نبی بسا کے آیا بڑی ہو جائیں گے پکڑا تو جائے کہ مادلہ ایسا ہو نہیں سکتا یہی لئے حکم آیا پہنچا دے جو تیرے رب کی طرح سے اترا ہے اگر تُو نے نہ پچھایا جس کا مدر تُو نے خدا کا پیغام چھپا لیا تو نور علیہ السلام فرماتے ہوں میں جو تمہارے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہوں اور تم اتنی بس رکی کرتے ہو مگر پھر بھی بات نہیں آتا اس کا سبب ہے بھر لے حکم میرے رب کے میرے پاس پیغام آئے میں پچھا ہوں نہ ہو وَأَنْسَهُ لَكُمْ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارا بھی خیر خواہ تم سے پیار ہے میری قوم ہو برادری ہو میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں وَعَلَوْمِنَ اللَّهِ مَعَلَا تَعْلَمُونَ اور جو تُو کہتا ہے یار ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں محلوں میں نوکر چاہتا ہے کہاں سے حضاب آ جائے گا اور قرآن پاک میں آجتا ہے آپ نے کشنی بنانی شروع کیا اللہ کے حکم سے تو پاس سے گزرتے ہیں ٹھٹھے کر دیں یہ سریعت کے ٹیلوں پر طوفان آئے گا پانی پینے کو ملتا نہیں یہاں سہلاب آ جائے گا جس طرح تو ہمارا مذاق اڑا رہے وقت آئے گا کہ ہم پھر تمہارا ٹھٹھا اڑائیں گے کیا بنا جب گھتے کھاؤ گے ایسی آیت اللہ کی قسم قرآن اسی لئے تو موزہ وہ جن کے سامنے اترا تھا ان کی زبان تھی وہ لوگوں کو گنگا کہتے تھے اجم اپنے کو کہتے ہیں بولنے والی قوم تو صرف ہم ہے جب ان کے سامنے ایک فکرے میں دفتروں کے دفتر آوے ہیں نوہ اللہ السلام نے کہا آواز اب تم بھئی یہ کوئی حیرانی کی بات ہے ان جاکم ذکروں میں ربکم کہ تمہارے رب کی طرح سے ہدایت آگئی ہے یہ ٹھٹھے اڑانے کی بات کیا ہے اس میں بے وکوفی کی بات کوئی غرض بات ہے کہ رب تمہارے لئے حدایت ہوتا رہے یہ مقبول بات ہے یا اس میں کیا حیرانی کی بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی پر تمہارے رب کی طرح سے ہدایت آئی علیہ راجلہ من کم بھی بڑی بات ہے کچھ نادان دو جو کہتے ہیں پیغمبر بشر نہیں ہونا چاہیے وہ نور ہوتا بالکل اللہ تعالیٰ کی سکین کی جڑ پر کلہارہ رکھیں کہ نبی تو آتا ہے اس لئے کہ وہ میری طرح کا آپ کی طرح کہو کہ سارے کام پر کے دخائے نمونہ جو ندی صاحب کہہ رہے ہیں مادل مادل بنے اگر فرشتہ آجائے نیکیاں کریں وہ مجھے کہیں گے یہ اللہ ہمارے پاس تو صاحب صاحب بہانہ ہے کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں وہ نوری ہم خاکی اس لئے لوگوں نے باہر یہ شو سے چھوڑے نور علیہ السلام سے آرہا کہ بشر آیا اللہ نے کہا ہاں بشر نہیں آنا فرشتے رہتے بستے ہوتے تو میں فرشتہ بیجھتے رہتے تم بشر ہو سورہ بنی اسرائیل پڑھنا کہ بشر رہ رہے ہیں اور ان کے لئے میں فرشتہ بیجھوں میں بے وکوف ہوں کہ کل قیامت کو عدارت میں کہہ دوں کہ فرشتہ تھا وہ کر گیا کام ہم نہیں کر سکتے اور اس لئے یہ بھی نہیں کہا جیسے یہ رو کہتے کہ اندر سے کچھ اور تھے اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں کہ اندر سے اور تھے تو چوری تو ہم نے پکڑ لی ہم کہہ دیں گے یہ اندر سے اور تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کو شرم کرو اللہ کہتا قُل انما نا بشروں مثلوکم میں بشر ہوں بالکل اسی طرح کا جس طرح کہ تم بشر دو باتیں ہیں جن میں وہ عرق ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ان کی اپنی نہیں اللہ کی جیویں ایک وئی کہ یہ اللہ علم دیتا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہم ان کے پہر ہو رہے ہیں دوسری بات موج ذات ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر مرزے زندہ کر لیے اسا کو سام بنا دیا یہ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا یہ بھی ان کو اللہ تعالی نے نشانیاں دیتی ہیں لوگ آخر کس طرح مانے کی اللہ کی طرف سے اللہ کچھ کام کر کے دکھاتا تھا عجیب و غریب باقی معاملات میں بلکل جس نے کہا کہ یا رسولہ یہ نہیں ہو سکتا وہ آپ نے قرمے میں تو امی سے نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں کھول کھول کر بتایا آپ دیکھیں کہ جب آپ نے نماز پڑھائی تین چار مرتبہ بھولیں ایک مرتبہ تو دو رکھوں پر بیٹھے ہی نہیں اٹھ گئے تیسری رکھر بیٹھ نہیں سکے تشاہد رہ گیا ایک مرتبہ تیسری رکھر پر سلام کہہ لیے ایک مرتبہ پانچ پر بھی ایک مرتبہ دو پر لوگوں نے بعد میں عدب کی وجہ سے سوال بھی نہیں کیا کہلا کہ رسول پر حکم مترکتے ہیں تازہ بتازہ خاموش رہے مگر ایک آدمی دلیر نکلا خرباق اس کا نام تازہ علی دین کہتے تھے رضی اللہ تعالی بہت سے لوگ جلدی جلدی نکل بھی گیا کہ نماز ختم ہوگی تو اس نے کہا اللہ کے رسول ہے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ کو سرعت سرعت ہم نے سینا یادی ان کی طرح کہتا ہے کہہ نبی بھولتا اس نے کہا آپ بھول گئے ہیں یا نماز آدھی ہو گئے آپ نے اپنے اشکین کے مطابقہ نہ نمازی یادی ہے نہ میں بھولا یہ جواب دیا آپ نے پھر آپ نے پوچھا آسادہ کا ذلیرین اور یہ ذلیرین جو کہتا ہے کہ نہیں نماز درمیان میں رہ گی ٹھیک کہتا ہے پھر صحابہ بولے رضی اللہ عنہ کہ واقعی یا رسولہ یہ سچا پھر آپ نے قبلہ کی طرف موٹیا اچھنی باتیں ہو گئیں لوگوں نے صفحے ٹھیک ہی نہیں نہیں پڑی نماز جس نہیں رہ گئی چی ہو پڑی بعض میں سجدہ صاحب کیا اور حوالہ کیا دیا پھر اٹھا رہا بخاری مسلم بیتنی حدیث کی کتاب ہے ہر گروہ انہمارہ بشر انسا کمات انسا میں بھی بشر ہوں جیسے تم بھول جاتے اسی طرح بھول یہ باب سجدہ صاحب کیسے بنتا پھر آپ بھول جاتے ہیں سجدہ صاحب امد کو کون سکھاتا فرمایا میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بفائضہ نصیت و فزق کروں جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کروں نماز پر آئی آپ نے اور ایک عیت ہی چھوٹ گئی بعد میں آپ کو خیال آیا کہ عیت رہ گی درمیان تو آپ نے عبیر رضی اللہ تعالی موضوع کہا عبیر تم نماز میں شریک تھے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں شروع سے فرمایا مجھے خیال گزرتا کہ ایک عیت رہ گی انہوں نے کہا رہ گی تو ٹوکار نہیں انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اللہ کے حکم سے حضور نے چھوڑ دی ہوگی کہا نہیں نہیں بھول گیا تو دین جو ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں پھر آپ یہ ہے کہ نہ چاہیں پڑ سکتے ہیں کسیدے پڑ سکتے ہیں پیسے جیم میں ڈال سکتے ہیں اس وار نمونہ نہیں نبی بن سکتا اس وار ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی سنت کی پیروی کریں جو حکم ہوا کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کہہ دے میری پیروی پیروی جو پیچھے پیچھے جو کر رہا وہ کرو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے قانون کی اطاعت کرنے والا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو میں کرتا ہوں میرے پیچھے کرو تو نور علیہ السلام کہتے ہیں کہ یار یہ بات حیرانی کی تھی کہ تم میں سے یہ ایک آدمی بجائے کسی فرشتے کے بجائے کسی غیر علاقے کے تم میں سے کہ تم میں پیدا ہوا بچپن سے لے کر تم اس کی زندگی کو جانتے ہو یہ کیسا رہا ہے اس کا کریکٹر کیا تھا کردار کیا تھا باہر سے آدمی آئے تو پھر بھی کہا سکتے ہیں ناو سو چوئے کھا کہ بلی حاجی نے چلی کی پتا ہے مولی صاحب پہلا کی نہیں نبی ان میں سے ہوتا تھا پیدا ہوا اسی میں اسی لئے فرمایا کہ کیا تم میں اس بات پر حیران ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے رب کی طرف کا رب نکتہ یاد رکھنا رب پاتھنا ہے زور رہا ہے ربوبیت کا ایک شعبہ ہے کہ حدیت کا انتلام کریں ورنہ اندھے ٹھوک رہے ہیں کھاتے پہ رہے ہیں اور جو سوانکھا ہے جس کی آنکھیں درست ہیں ان کا رہات نہ پکڑے تو یہ جرمی شمار ہوگا تو اللہ دیکھتا رہا ہے اور مخلوق ٹھوک رہے کھاتی رہے اس لئے کہا وہ رب ہے تو تمہارے رب کی طرف سے اگر ذکر ان یہ بات بھی ذرا بیان کروں کہ ذکر ان کا قرآن کو اور پہلے صحیفوں کو کہ یاد دہانی کوئی نئی بات نہیں باتیں پہلے ہی تمہارے اندر ہیں یہ بھی یاد رکھو شرعیت کوئی شاہر آ کر سکھاتی نہیں نہیں انسانوں کو اللہ تعالی نے وہ ساری پیدا ایسی طور پر سکھائی ہیں مگر وہ دو خرابییاں جو ہیں خواہشات کی طرف لڑکے جانا اس کے لئے بندے بانے بنا دیتے ہیں تو ذکر ہے جو ہے نا کہ جو فطرت میں چیزیں رکھی ہیں ان کو دین آ کر ہو جا کر کر لیتا اسی لئے سورہ نور میلا کہتا ہے کہ اندھیرے میں نہیں نور چمکتا وئی کا نور ہوتا ہے ایک تمہارے اندر یہ نہ ہوتے پہچان نہیں سکتے سچے جھوٹے نبی کو کس نہ پہچانتے ہیں کہ جو سچا نبی ہوتا وہ جو کہتا نا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے درمی ہے جب سنتے ہیں پہلے دیان نہیں تھا جب وہ یاد دیان نہیں کراتا کہتے ہیں یار یہ تو معقول بات انصاف ہونا چاہیے رحم ہونا چاہیے کہ خدا سچ بولنا چاہیے وہ فطرت کے نقوش ہو جاگر کرتا جو مدم ہو گئے تھا مٹی پڑی صاف کر دیتا تو وہاں اللہ نے کہا ایک نور تمہارے اندر ہے ایک آسمان سے اترتا ہے نور انالا نور ہو جاتا ہے یہ مثال بھی ہے وہاں یہاں نہیں ہے وہ ہر عقل مند آدمی سنویں چلا مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ یار تو کیسے ایمان لائے صدہ بن لائے اس نے کہا میں نے تو جب یاد سنینا ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائے ذیل قرباو یعنی الفاس آئے میں نے کہا قرآن نے انہیں باتوں سے روکا جائے تھے یار روک نہیں جائی اور انہیں کا حکم دیا جو بالکل دل مانتا کہ ان کا ہی دینا تھی عدل ہے احسان ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہے تو یہ ذکر کہلاتا کہ یاد دھیانی ہے اور تم ہی میں سے ایک آمی پر آیا اب اس کی ترشیب سنو کے آیات کیوں ہے اللہ اکبر لیون ضرور تاکہ جو غفرت میں پڑے ہوئے ہیں دھیان نہیں کر رہے زندگی برباد کر انہیں جگہ بھی یاد آئے کہ یہ کوئی کھیل تو ماشا نہیں یہاں تم عیش کرنے جلی نہیں آئے امتحان کا وقفہ ہے نتیجہ بعد میں اعلان سونا جب یہ پیغمبر انظار کرتا ہے ڈراتا ہے قیام اس کے بیان کرتا تو اس سے نتیجہ پھر کیا نہیں کرتا ولتتقو کے لوگ پھر متقی بن جاتے ہیں وہ قدم احتیاط سے اٹھاتے ہیں ہر مرلہ پر سوچتے ہیں کہ یہ کرنا تھے یہ بفکریں نہیں رہتے محتاج زندگی گزارتے ہیں اور اس کا آخری پھر رفعال کیا ملے گا دیکھ رو پیغمبر کی پہلے انظار جنجھوڑتا ہے اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور آخر میں پھر وَلَا اللَّهُ كُمْ تَرْحَمُ پھر امید ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی متقی بن کر مرو گے پھر اللہ نور علیہ السلام کہتے ہیں یہ کہ میں کام کہہ رہا ہوں تُنہیں غفل سے جگا رہا ہوں تاکہ متقی بندر اللہ کریم کے مستق مگر نتیجہ کیا نکلا یہ قریش کو سنایا فَقَذَّبُو یہ سارے جتن نور علیہ السلام نے کیے مگر لوگوں نے ان کی بات نہ مات فَانْ دَيْنَا وَاللَّذِينَ مَا عَفَدْ آخر میں ہم نے نور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی وَاگَرَكْنَ اللَّذِينَ كَذَّبُو بِعَا آتِنَا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا تھا ہمارے دین کو جھٹاتے رہتے ان کو ہم نے ڈبو دیا انہم کان و قوم الامین وہ اندے لوگ تھے حالانکہ آنکھیں ان کی بڑی تھی دوسری جہاں خود قرآن کہتا سینس دانوں کی راکان و مصطب سرین بہت وہ کھلی آنکھوں والے تھے زمین و آسمان کی پہماش کرتے تھے مر اپنے خدا کو نہ پہچانے قیامت کی خسم نے نہ آئی رسول کو نہ اس لئے اندے تھے یہ بصیرت کے اندے ہیں آنکھوں کے اندے نہیں دل کے اندے ہیں خدا سے مانگ وہ قلب و نظر اللہ میں اقبال کتنے ہیں اللہ سے وہ روشنین مانگ جو دل کا نور ہے کہ دل کا نور آنکھ کا نور نہیں یہ آنکھوں کے نور ہو رہے ہیں دل کے نور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوب میں اور آئندہ بھی رسولوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا آئے ہیں کیا سکھاتے تھے کیا انجام ہوا مومنین کو کیا ملار انکار کرنے والے کس طرح برباد ہوئے و آخر و دعوان الحمدللہ رب العرمین و صل اللہ تعالیٰ رب اللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد اللہ و صحبہ اجمعین آمین یا رب العرم لیشفیق بچہ تو آنہ آلی ہے کیا حکیم تابنی تھی آئیت ہے ہاں اے دیری بجے ہے الحمدللہ رب العرمین والصلاة والسلام على رسول الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اللہم مغفر لنا و ارحمنا و عافنا و افعنا فی الدنیا والآخرا انکارا کل لسان قبیل اللہم مرزقنا طیبا و استعملنا صالح مغفنا بحلالك ان حرامك و اغنینا بھلکم منصر اللہم مشرے کل مریض اللہم ردہ کل غریب اللہم مقود دینہ کل مدین اللہم فقہ کل آسیر اللہم منصر الاسلام والمسلمین و اخضر الکفر والمشرکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار ربنا اغفر لنا والاخوان ان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجر کی قروب ناغل للذین آمنوا ربنا انکارو فرحیم اللہم اغفر لہو و ارحم ہو و ادخل جنت و اعض ہو من عذاب القبر و عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قبرت آئین و جلنا للمتقین امام و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحبیت مین آمین یار بڑھن